خدا ہونیے سمسکے قدوس اور زلالی نام میں آپ ساتھ کی سلامتی ہوں خدا ہون کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ ملکہ کلام کی چند باتیں سیکھ سکوں آئیے اس کے لئے ایک چھوٹی سی دعا کر دیں اپنے آنکھوں کو منت کے قدوس قدوس غبل فاج اسمان و زمین کے خالق و مالک ابراہم ازاق حبکو کے خدا ترہا شکر کرنا اس گھڑی کے اس موقع کے لئے جانبہ ہی رزنگ میں بخش دیا کہ آئی ترہے گھر میں آگے ترہی پرستہ شماعت تم جید کر سکے اور یہ جو ترہے دکھوں کا یام گزر رہے ہیں ان پر نظر کر سکے اور ہم بھی اس قابل ہو سکے کہ اپنی سلیم اٹھا کر ترہے پیچھے چلنے کے قابل ہو سکتے ہیں باپ مجھے بڑی طاقت کو دینا الفاظ کی تکلیم الفاظ کا ذکیرہ دینا جو بھی کلام کروں تو اس پر تیری طرف سے میرے اس ملت کو سنو قبول کر یہ سب کچھ طرح تیارے بیٹے میرے کلامی اس و مسیح کے نام کے اسیدے سوان لیتے ہیں عزیزوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں یہ رزو کا یہاں مجھر رہے ہیں اور خادمین نے بہت سیرہ سلگفت کی اس کے بارے میں آپ کے سامنے کی ہے جو بھی خدا کا خادم یہاں کوئی آپ کو کلام پیش کرتا ہے وہ اکثر باتیں آپ کو معلوم ہوتی ہیں چاند یہ کہ باتیں نہیں ہوتی ہیں ورنہ وہ سارا اب سارے باتیں آپ کو بتا ہی ہوتی ہیں اور میں بھی جو آپ کے سامنے کلام پیش کر رہا ہوں یا جو کلام کا لفظ الفاظ ہیں وہ پیشتر آپ کو بتا ہی ہوتی ہیں کچھ ایک دو باتیں ہوتی ہیں جو کہ نہیں ہوتی ہیں آئیے ہم ایک اولہ پرانے آدنامے میں سے دیکھیں گے اور ایک نئے آدنامے سے پرانے آدنامے سے یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا اٹھاون باب یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا اٹھاون باب اور اس کی چھتی اور ساتھویں آئے کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوے کے بندن کھولیں اور مظلوموں کو ازاد کریں بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں کیا یہ نہیں کہ تُو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جواہا ہے اپنے کھار میں لائے اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے بنائے اور تُو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے آئیے ابھی اوالہ نیا نام ہمیں سے مدیر حصول کی انجیل اس کا چھتا باب اس کی سولویں سے اٹھائیب میں آئے ہم دیکھیں گے مدیر حصول کی انجیل اس کا چھتا باب اس کی سولویں سے اٹھائیب میں آئے اور جب تم روزہ رکھو تو غیاء کاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناو کیونکہ وہ اپنا مو بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں غزہ دار جانے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے بلکہ جب تُو غزہ رکھے تو اپنے سر میں تیوڈا اور مو دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باب جب وہ شید کی میں ہے تجھے غزہ دار جانے اس صورت میں تیرا باب جو مشید کی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا میرے زیزوں غزہ جس کے بارے میں میں نے پہلے بھی کہا کہ بڑی قادمی نے سیغ سیغ اسرگفتگو کی ہے میں ابھی چند دیکھ پاتے ہیں آپ کے سامنے اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ غزہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خود کو عذیت دینا پہر جانا رک جانا نفس کشی کرنا فاقہ یعنی مکمل طور پر بھوک اور پیاس کی خالق میں ہونا اپنے گناہوں پر پشمان ہونا گناہوں سے توبہ کرنا خدا سے رشتہ بھیار کرنا گناہوں سے توبہ کر کے خدا کے نزدیک آ جانا روزہ رکھنے سے ہم ان باتوں کے متحمل ہو سکتے ہیں اگر ابغانی میں دیکھیں ابغانی میں روزہ کو سوم کہتے ہیں اور یونانی میں اتنا نباس ہو جس کا مطلب اپنی جان کو دکھ دینا یہ جیسا کہ ہم نے ابھی ایک کوالہ عبار کی کتاب میں ہے اس میں بھی کیا ذکر ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنی جان کو دکھ دینا دکھ دینے سے مغاق میرے یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کسی نسٹر سے یا کسی چیز سے گائل کر لینا بلکہ جب بھوک ایک انسانی زندگی کی سب سے بڑی کبزوری ہے زندگی کی سانسوں کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں روٹی کھانی پڑتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جیسا ابلیس نے بھوک سے لکھا کہ چالیس دن کے بعد آخرکاروں سے بھوک لگی تو اس لئے بھوک ہماری زندگی میں سب سے بڑی کمزوری ہے اور یہ جو ہمارا لینڈ سیزن ہے روزوں کا یہ یام ہے یہ چالیس دنوں پر مہیت ہے اور اتباع کو ہم روزہ نہیں رکھتے کیوں نہیں رکھتے یہ ایک بہت خوشی کا دن ہے ایک عظیم دن ہے جیسا ہمارا یہ سمسین سلیپ پر کبغ پر فتح اصل کی اور جیوٹ ہے اور جیوٹنے کے دن پر سوگ نہیں منانا ہم نے خوشی کرنی ہے بہت غیر قوام ہمیں کہتے ہیں کہ جب ہم گوڈ فرائیٹیم ناتے ہیں کہتے ہیں یا آپ تو اٹھاتے اوہ دن منجی یا چالی نبی جدا سی وہ مار گیا تو اسے خوشی منان رہے میرے عزیزوں نے کیا پتا کہ یہ اس کی بہت نجات کے لیے ہے منی آدم کے لیے سارے قوم دنیا کے لیے نجات کا بندوبست کیا تو اس سے اپنی خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے تو اسے ہم کیوں گوڈ فرائیٹن آ کہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں اور جیسا کہ جو میرے عزیزوں نے پانی ہے میرے عزیزوں نے میرے عزیزوں نے اتنے سانوں کے زندگی میں بہلا موقع ہے کہ مجھے پانی 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 تو جو ہمارے جو روزیں ہیں ہمیشہ راک کے بودھ سے شروع ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے راک کے بودھ سے جب کدا نے آدم کو اپنایا تو اس نے کس سے بنایا مٹی سے آدم کو اپنایا اور اس کے نکنوں میں زندگی کا دم بھوکا ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کلیسیاں ہیں خاص کر کلیسیاں ہیں اس دن جو راک کا بودھ ہے سب کے جو بھی وہاں پر اس عبادت میں حاضر ہوتا ہے اس کے ماتے پہ لگایا جاتا ہے اس بات کو باور کہا جاتا ہے کہ انسان تو خاک اور پھر خاک میں مل جائے گا اگر پدائش کی کتاب اس کا تین بار پونیسیاں میں لکھا ہے کہ انسان تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا یہ ہمیں اس چیز کی طرف ہماری توجہ مبزول کراتی ہے کہ ہماری حصیت کچھ بھی نہیں ہے ہم تو خاک ہیں خاک میں چلے جانا ہے تو جب تک اس دنیا میں ہیں کدا نے ہمیں زندگی دے رکھی ہے اس کے احکام پر عمل کریں تاکہ ہم جب دوبرا خاک میں مل جائیں اس کے پاس جائیں تو ہمارے عمال اس طور پر ہوں کہ ہم بھی اس جگہ پر پہنچ سکیں جو ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے برگزیدوں کی جگہ اور یہ جو چیلیس دن ہیں آج کال تو چل رہا اسے لینڈ سیزن کہتے ہیں لینڈ کا مطلب بہار بہار کیا ہے تبدیلی تبدیلی موسموں کی تبدیلی جیس طرح موسموں میں تبدیلی آتی ہے جب ہم روزے رکھتے ہیں تو یہ بھی ہماری زندگی میں ایک طرح کی تبدیلی لے کر آتا ہے ہم اپنی گناہ لودہ زندگی کا چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب روزہ رکھتے ہیں تو خدا کے ساتھ مرا ایسا لگاؤہ جاتا ہے کہ ہم بلکل دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر اس کے حضور گرگڑاتے ہیں اسے دعائیں کرتے ہیں اور خدا ہماری زندگی ہماری دعا کو قبول کر کہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے اور یہ جو روزے ہیں یہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ یہ فرضی ہم پر فرض نہیں ہے کپلسری نہیں ہے یہ آپشنل ہیں اکتیاری ہیں یہ سلیپی روزے کلاتے ہیں ہم یسو مسیح کے سلیپ پر دکھوں کو یاد کر دے ہیں کہ کس طریقے سے اس نے سلیپ پر ہمارے گناہوں کی خاطر ہمارے گناہوں کا کفاہ دیا اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا تاکہ ہم سب لوگ بچیں جاک باجیں اور رہائی پائیں اگر ہم کتاب مقدس میں دیکھیں تو یہ جو روزے رکھے گئے خاص مقصد کے لیے رکھے گئے تھے ہر وقت جس جس نے بھی روزے رکھے خاص مقصد ہوتا تھا کسی نے تین دن کا جیسے ملکہ آسم نے روزہ رکھا تین دن کا وہ بھی ایک خاص مقصد تھا اس نے اپنی قوم کے لیے اس کی رہائی کے لیے اس سے بچانے کے لیے اس نے تین دن کا روزہ رکھا اور جیسے ابحار کی کتاب میں بھی ایک دن کا روزہ ہے ہم دیکھتے ہیں کوئی سات دن کا روزہ ہے کوئی افتے میں دو روزے بھی رکھتے ہیں چالیس چالیس دن کے بھی دو روزے موسیٰ نہ رکھے علی شاہ نبی نے بھی رکھے اور کوئی خاص مقصد کے لیے رکھے گئے تھے لیکن یہ جو روزے ہیں یہ خاصتاً سلیبی روزے ہیں یہ سمسیٰ گدگوں کو یاد کرنے کے روزے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے منچی نے ہمارے گناہوں کے خاطر اپنے آپ کو سلیب پر قربان کیا اور ہمارے لیے نجات کا باعث بنا جیسے بھی ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہم نے ایک جو حوالہ پڑا کیا روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوے کے بندن کھولیں اور مظلموں کو ذات کریں برکہ ہارے جوے کو توڑ ڈالیں میرے سیزو یہ جس وقت یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جس وقت ملازم رکھے جاتے تھے ان پر ہر طرح کے ظلم کیے جاتے تھے اور ان پر جو ان کے جو آقا تھے ان سے بیگار لیتے تھے جیسا کہ ہم نے مصریوں کے بارے میں میں دیکھا کہ جب وہ قوم یہودی قوم یا اسرائیلی قوم گلامی میں تھی تو ان پر کس طور سے بیگار لیا جاتا تھا ان کے زمین تھی بنانے کا کام تھا ان نے بھوسہ پہلے بھوسہ بھی نہیں دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے طور پر سارا انتظام کریں اور جو آپ نے دیکھا کہ جو بہنوں کو جوڑ دی ہے جن کو جوڑ دے ان کے سروں پر ان کے گردنوں پر ان کی گردنوں پر کتنا بڑا بوجھ رکھا جاتا ہے وہ تکلیف دے بوجھ ہوتا ہے وہ ان کو اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ ایک سمت میں چلے کسی طرح مڑے نہ اور وہ اسی طرح کدا نہیں چاہتا کہ ہم جو اس وقت جو انسان تھے انسانوں پر ظلم کریں اور یہ جو ظلم کی زنجیریں کہا گیا ہے یہ کوئی لوہے کی زنجیریں نہیں تھی یہ وہ زنجیریں تھی وہ جوے تھے جو ان کے اوپر رکھے جاتے تھے ان سے بگاہ بیا جاتا تھا کہ تاکہ کدا کہتا ہے کہ ان کو ان کے کندوں سے یہ اتار دیں اور مجھے جوے کے بندت ہے جوہ جسے یوک جوتنائی پپند کرنا کیا کرنا اکلامی کا توبی کہتے ہیں کدا کہتا تھا ان سے ان سب کو ازاق کہتے ہیں ان کو ازاق کرنے ہی سے کدا کہتا تھا یہ روزہ ہے یہ روزہ میری نظر میں زیادہ مقبول ہے کہ آپ یہ کام کریں بچائے یہ کہ جو ہم نے بھی نیا نامی میں پڑا ہے اس کے مطابق نہیں اس کے مطابق کریں کہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں اس روزے کی ذریعے ہم اپنے یہ جو تمام کام ہے ان کو ختم کریں اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم دو یا تین وقت کا کھانا سکپ کر دیتے ہیں نہیں کھاتے خدا کہتا ہے کہ جو روٹی تم نے بچائی ہے ان روٹی کو کیا کرو بھوکوں کو کھلا ہو ان کو کھلا ہو جن کے پاس نہیں ہیں جن کے روٹی میسر نہیں ہیں اگر ہم یا کوپ کے خط میں دیکھیں تو اس کی دو باب اس کے پندر ویات میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزہ روٹی کی کمی ہو اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلام جی سے آجا جا سیر ہو گرام ہو لیکن انہیں یہ چیزیں نہ دیں جن کے انہیں ضرورت ہے ضرورت کس کی ہے اس وقت ان کو ان کے پاس کپڑا نہیں ہے ان کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے لیکن کیا اگر ہم سلام انہیں کہہ دیں تو کیا ہمارے کہنے سے ان کو یہ چیزیں مل جائیں گی خدا کہتا ہے نہیں ان کی ضروریات ان کی احتیاجیں پھولی کرو جو چی روٹی جو تم نے بچا رکھی ہے روزے کے یام میں وہ روٹی ان لوگوں کو دو اگر وہ لوگ آ کر ہمارے پاس اس بات کے لئے تقاظہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کپڑا نہیں ہے روٹی نہیں ہے اور ہم صرف انہیں دعا ہی دے دیں تو دعا دینے سے تو کام نہیں چلے گا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی ضروریات کو پھولی کریں ہم ان کے ان کی دکھوں سے ان کی مسیرتوں سے ان کی پرشانیت سے نظر پشید نہ کریں بلکہ وہ تمام ضروریات اس کی سطرہ بھی آج نے بھی لکھا ہے جو کوئی بلائی کرنا چاہتا ہے اور نہیں کرتا وہ گناہ کرتا ہے ہمیں پتہ ہے بلائی کیا ہے یہاں پر اس سوالے میں بلائی کیا ہے کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے کپڑے نہیں ہیں اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نہیں دے رہے تو ہم گناہ کر رہے ہیں تو یہ جانتے ہوئے کہ ہم ان کو نہیں دے رہے ہمیں ان کا ان کو دینی چاہیتا تاکہ ہم گناہ کے مرد کے بھی نہ ہوں اور لکھا ہے کہ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھائیں مسکینوں کو جو وارا ہیں اپنے گھر میں لائے اور جب کسی کو ننگا دے کے اسے اپنائے اور تو خود اپنے ہم جن سے روح پوشی نہ کریں ہم جس ہماری طرح انسان اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں تو فلپیون دو پار اس کی چوتھی آیت میں لکھا ہے کہ ہر کوئی اپنے احوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے دوسروں کے احوال یہ کیا ہیں یہی ہیں کہ ان کی ضروریات یہ نہیں کہ ہم ہم ان کے آج کالا احوال پر تو نظر تو رکھتے ہیں کون سے احوال پر ہم ان کی برائیوں پر نظر رکھتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلان شخص کیا سا ہے وہ کس طور سے غیر ہے اس کی ہم غلط باتوں پر نظر رکھتے ہیں کہ ان کی چیزوں کی ضرورت ہے ان ضروریات پر ان احوال پر نظر رکھنا ہے تاکہ ہم بھی ان کاموں کو پورا کر سکیں ان کی ضروریات کو پورا کر سکیں خدا کیا چاہتا ہے خدا یہی کہتا ہے کہ جب تم کسی کو ننگا دیکھتے ہو تو اسے کپڑے پناو اور جب کسی کو عوارہ دیکھتے ہو تو اس کے اس کو اپنے گھر میں تارو یا اپنے پاس لاکر اس کی ضروریات کو پورا کرو تو اسے کھانا چلاؤ تو اگر ہم اس کو نئے نامے میں اسی طور پر دیکھتے ہو لکھا ہے جب تم غزہ رکھو تو ریاکاروں بھی ترہ اپنی صورت نہ بناو جب بھی ہم غزہ رکھتے ہیں تو خدا کہتا ہے کہ ریاکاروں بھی ترہ اپنی صورت نہ بناو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے غیر قوام کے لوگ جب غزہ رکھتے ہیں تو جی ہمیں تو بہت غزہ لگ رہا ہے اپنی صورت اس طرح بناتے ہیں کہ جس کو نہیں بھی پتا نہ ہوتا اس کو بھی پتا چال جائے گی شخص نے غزہ رکھا ہے لیکن خدا کہتا ہے کہ جب تم غزہ رکھتے ہو تو اپنی شہتر نہ بکارو لوگوں کو نہیں پتا چلنے چاہیے خدا کو پتا چلنا چاہیے کہ جو پشیدگی میں دیکھ رہا ہے کہ اس نے غزہ رکھا ورغزہ اس کا بدلہ دے گا اور خدا کیا کہتا ہے کہ جب تم غزہ رکھے اپنے سر پر تیل ڈال مو دو فریش ہوتا کہ لوگوں کو نہ پتا ہو کہ یہ اس نے غزہ رکھا ہے یہ بڑے اس کے ایک امزور عالم میں ہے غزہ جو مسہ تیل جو مسہ کی نشانی ہے تیل مسہ کرنے کی لگایا جاتا ہے پاکیس کی کے لیے لگایا جاتا ہے کہ تو غزہ رکھ تیل ڈال اپنے سر میں اور اپنے آپ کو تاس آدم کا تاکہ آدمی آدمی نہیں جو ہمیں دیکھ رہا ہے تاکہ اگر ہم اپنی شکل بناتے ہیں تو اس وقت تو ہمیں آدمی دیکھ رہا ہے لیکن جب ہم پشید جب ہم تیل ڈال کر ہمیں آپ کو پاک ساف کرتا ہے تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے خدا ہمیشہ پشیدگی میں جب ہم خود نمائی کرتے ہیں خود نمائی خدا کو پسند نہیں ہے خدا کہتا ہے جو کام پشیدگی میں دیکھتا ہے خدا ہمیں بدلہ دیتا ہے خدا کہتا ہے کہ جب تو خرائط کرے تو تیرا دینا ہاتھ دیتا ہے بائیں ہاتھ نہ دیکھے ہر بات پشیدگی میں خدا دیکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ ہمیں اس کا بدلہ دے میرے عزیزو یہ جو آج کال روزے چل رہے ہیں یہ بزرگوں نے بڑی سو سمجھ کے رکھے ہیں ان کے مطابق جو ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا ہے یہ روزے جو ہے ہماری سلیف کو زیاد کرتے ہیں سلیف کے فیغام کو زیاد کرتے ہیں کس طرح یسیو مسیح نے سلیف پر اپنی جان دی لکھا ہے سلیف کا فیغام تو ہلاک ہونے والوں کے لیے بے کفی ہے مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے ہم لوگوں نے جان پائی ہے میرے زیادہ دنیا میں کوئی راستہ نہیں ہے ایک ہی راستہ جاتا ہے جو یہ سمجھ کی سلیف کی طرف جاتا ہے اس لیے ہمیں اس کی سلیف کی طرف تکتے رہنا چاہیے اس کے سلیفی روزوں کو تکتے رہنا چاہیے تاکہ ہم اس کے سلیف کے طرف جائیں تو ہم اس کے ساتھ ہم نجات اصل کر سکے تو یہ سمجھ نے بھی تو سلیف روزے کے بارے میں کہا ہے کہ جب کہا گیا کہ تیرے شگیر تو روزہ نہیں رکھتے تو یہ سمجھ نے کیا کہا جب تک دولہ براتیوں کے ساتھ براتی روزہ نہیں رکھتے جب دولہ ان سے جدا کیا جائے گا تو براتی روزہ رکھیں گے خدا ہو یہ سمجھ نے بھی روزے کو بنا نہیں کیا اس نے لوگوں سے اپنے جو ان سے سوال کر رہے تھے فقی فریض ان سے کہا نہیں جب تک میں ان کے ساتھ ہوں اس کی دولن کون ہے ہم کلیسیاس کی دولن ہے اور ہمارا دولہ یہ سمجھ ہی ہے جب اس نے کہا کہ جب آخری وقت اسے پتا تھا یہ سمجھ کہ میں نے کس طرح میری موت ہونی ہے سلیپون مجھے دی جائے گا تو اس نے کہا تھا کہ جب دولہ ان کے پاس سے چلا جائے گا تو یہ پھر روزہ رکھیں گے یہ سمجھ نے بھی منع نہیں کیا میری جیزوں یہ جو لینڈ کا سیزن چل رہا ہے میری دعا ہے کہ خدا ہم ساتھ کو تفیق دے کہ ہم بھی اپنی سلیپ اٹھا کر اس کے پیچھے چلیں اس کے دکھوں کو دیکھیں اور خدا ہم ساتھ کو ایسا کرنے کی تفیق دے آمین